السلام علیکم سراجی چینل کے محترم ناظرین حضرات کتاب بنام شیخ الاسلام حیات و خدمات پارٹ ون پیز نمبر سیونٹی ایٹ میں ایک سبق آموز واقعہ ہے سادگی کا پیکل پیارے ناظرین ایک مرتبہ حضور شیخ الاسلام المسلمین کا سفر شہر خوسبیٹ سے خبلی کا تھا اور سفر ٹرین کا تھا جس ٹرین سے حضور شیخ الاسلام کی وبلی تشریف آوری ہو رہی تھی اس ٹرین کا معمول تھا کہ کبھی وقت پر نہیں آتی وہ ٹرین ہمیشہ تاخیر سے آتی تھی لیکن اتفاق سے اس روز وہ ٹرین وقت سے پندرہ منٹس پہنے ہی آ گئی اور ادھر مریدین و متوسلین کا اس خیال سے اس ٹیشن پہنچنے میں تاخیر ہو گئی کہ ٹرین تو لیٹ آئے گی لیکن اتفاق سے وہ گاڑی وقت سے پہلے ہی آ گئی اور حضور شیخ الاسلام المسلمین ٹرین سے اتر گئی آپ نے باہر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا پندرہ وی صدی کا مجدد وقت کا غوث حضور امام حمام شیخ الاسلام المسلمین کی سادگی پر قربان جائیے مومینوں کہ حضرت خود ہی واٹور اکسا سے کھان قح آ گئی اور ادھر مریدین و محبین حضرت کی استقبال کے لیے اسٹیشن پہنچے جب انہیں واقعہ معلوم چلا تو وہ شرمندگی و بیچائنی کے ساتھ خانقہ واپس آئے اور ہر کوئی ندامت سے سر جھکائے سلطان المشایخ حضور شیخ الاسلام المسلمین کی بارغہ میں روبرو مجریموں کی طرح کھڑے ہو گئے لیکن اللہ کے پیارے ولی حضور شیخ الاسلام المسلمین نے کوئی گلا شکوا نہ فرمایا اور نہ گصہ ہوئے اور نہ ہی ناراض ہوئے بلکہ اپنے غلاموں عقیدت مندوں کی جالب دیکھ کر دائمی توسم فرمایا اور انہیں دعائے دی سبحان اللہ کتاب کے مسلم صاحب آگے تحریر فرماتے ہیں کہ موجودہ دور کے دائیان اسلام و مبلغین اہل سنت میں حضور شیخ الاسلام المسلمین جیسا دعی و مبلغ کہی نہیں کیا سمجھ پائے گا زمانہ عظمت مدنیمیاں چار سو یوں ہی نہیں ہے شہرت مدنیمیاں چار سو یوں ہی نہیں ہے شہرت مدنیمیاں سیرت و کردار میں اسلاف کے اکس جمیل منبع رشد و حدایت ہے سیرت مدنیمیاں منبع رشد و حدایت ہے سیرت مدنیمیاں کیا سمجھ پائے گا زمانہ عظمت مدنیمیاں اللہ پاک ہم سبھی کو حضور شیخ الاسلام المسلمین کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت شیخ الاسلام المسلمین کو صحت مندی سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے آمین سمع موسیقی